لیٹس اپ لیٹ کے لیے ہمارا پاک فرس چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آپ کو نیو ویڈیوز کی نوٹیفکیشن ملتی رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم رحمت اللہ و برکاتہ دوستو میں محمد ارفان پاک فرس ٹیم کی جنب سے ایک تو پھر آپ کی قبل میں حاضر ہوں دوستو اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سب سے پہلے ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو نیو آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفکیشن ملتی رہے ہیں دوستو جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم نے فوٹوشاپ کا کوئر سٹارٹ کی ہوئے جس کا آج ہم نائنٹھ لیکچر سٹارٹ کرنے والے ہیں نائنٹھ لیکچر میں ہم آپ کو کراپ ٹول کے بار میں بتائیں گے کہ ہم فوٹوشاپ میں پکچر کو کراپ کیسے کرتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کے لیے آپ نے سب سے پہلے نیو فائل ایک اوپن کر لینی ہے فوٹوشاپ میری اوپن ہے فائل پر کلک کرتا ہوں اوپن پر کلک کرتا ہوں تو ایک میں پکچر لے لیتا ہوں اس کو ہم نے کراپ کرنا ہے یہ میں نے پکچر لے لی ٹھیک ہے اوکے ہو گیا تو اس کو میں فٹ اون سکرین کر لیتا ہوں اس کے بعد یہ کراپ ٹول ہے یہ جو پہلے موو ٹو سیلیکشن ٹول کے بارے میں ہم نے پڑھ لیا تھا آج کراپ ٹول کے بارے میں پڑھیں گے کراپ ٹول کو ہمیں سیلیکٹ کرتا ہوں جس کا شارٹ کٹ کی ہے سی تو کراپ کا مطلب تو آپ سمجھ چکے ہوں گے یہ اتنا کوئی مشکل کام نہیں ہے کراپ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مطلب چھوٹا سا پکچر میں سے کچھ حصہ کٹ کر لینا چھوٹا کر لینا ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں میں جس یہ دیکھیں اتنا میں نے سیلیکٹ کیا تو یہ حصہ تو یہ کونے بنے ہوئے جہاں سے ہم ان کو پکڑ کے چھوٹا بڑا کر سکتے ہیں جس میں یہ سیون کو کراپ کرنا چاہتا ہوں موو ٹو سیلیکٹ کروں گا اور کراپ پر کلک کر دوں گا تو یہ دیکھیں پکچر کراپ ہو کے آ چکی ہے تو میں چاہتا ہوں کہ یہ اب یہ واپس اپنی حالت میں چلی جائے تو اس کے لیے کراپ ٹول پر کلک کروں گا دوبارہ اس طرح سیلیکشن کروں گا اور ادھر سے بڑھا سکتا ہوں تو یہ تھوڑا بڑا حصہ سیلیکٹ ہو جائے کراپ ٹول یہ دیکھیں تو پہلے والے حصہ جو ہے وہ ختم ہو چکے آپ یہ دیکھیں اسی طرح ہم بڑھا سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ پیچھے وائٹ کیوں آ رہا ہے وائٹ اس لیے آ رہا ہے کیونکہ ہم نے فائل میں پڑھا تھا اور یہ دیکھیں وائٹ کلر سیلیکٹ ہے ٹھیک ہے کینسل پر کلک کرتا ہوں تو ادھر بیک گراؤنڈ کلر بھی وائٹ آ رہا ہے اس لیے یہ وائٹ آ رہا ہے میں اگر اس کو بلیک کر دیتا ہوں بیک گراؤنڈ کلر کو اب میں اس کو کراپ کرتا ہوں یہ دیکھیں میں تھوڑا حصہ بڑھا رہا ہوں تو یہ دیکھیں اب اس حصہ پر بلیک آ جائے گا ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں یہ بلیک آ گیا تو اسی طرح اگر کلر چینج کرنا چاہیں تو وہ بھی کلر چینج کر سکتے ہیں ریڈ کرتا ہوں اب دوبارہ میں کراپ کرتا ہوں اس طرح اگر کھینچتا ہوں تو اب یہ کلر ریڈ آ گیا ٹھیک ہے تو ہم اس میں سٹروک بھی لگا سکتے ہیں سیمپل جو ٹرک ہے میں چاہتا ہوں کہ اس پکچر کے بہر سٹروک آ جائے ٹھیک ہے وائٹ کلر ہو اس کے بعد سٹروک آ جائے تو ادھر اس طرح میں کراپ کروں گا پہلے میں اس پکچر کو کراپ کرلوں گا اتنی ٹھیک ہے موو ٹو سیلیکٹ کروں گا ٹھیک ہے اب فیٹ آن سکرین کرتا ہوں اس کے بعد پھر کراپ کرتا ہوں ہلکی سے میں چاہتا ہوں کہ ریڈ کلر آ جائے ٹھیک ہے یہ وائٹ اس کے بعد ریڈ اب یہ آ گیا وائٹ کلر کی سٹروک آ گئی اور میں چاہتا ہوں کہ ریڈ کلر کی بھی سٹروک آ جائے تو پھر کراپ کروں گا یہ دیکھیں یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اب کیسے کرتے ہیں یہ دیکھیں اور یہ دیکھیں یہ تھوڑا بڑا ہو رہا ہے چھوٹا ہو رہا ہے تو میں جتنا رکھنا چاہتا ہوں اس کا ایک شارٹ کٹ کی ہے سیلیکشن کرنے کے لیے تاکہ ہماری سیلیکشن آگے پیچھے نہ ہو بلکل پروفیکٹ ہو کنٹرول پلس آر پریس کریں گے تو یہ دیکھیں رولر آ گیا یہ دیکھیں پکچر بھی ہماری غیب ہو گئی ٹھیک ہے تو فیٹ آن سکرین کرتا ہوں یہ فیٹ آن سکرین ہو گئی تو یہ دیکھیں رولر بنا ہوا ہے پیمانہ بنا ہوا ہے ادھر سے میں کلک کرتا ہوں اور ادھر ایک نشان لگا دیتا ہوں ادھر سے کلک کرتا ہوں نشان لگا دیتا ہوں یہ اس کو تھوڑا میں ادھر رکھ لیتا ہوں ٹھیک ہے اب اس کو پکڑ کے ادھر رکھ لیتا ہوں اور ایک نشان ادھر لگا لیتا ہوں اور ایک اور کھینچتا ہوں اور اس کو یہاں پر لگا لیتا ہوں اب جب ہم کرب کریں گے تو ہمیں کرب کرنے میں آسانی ہوگی یہ دیکھیں یہاں سے میں سیلیکٹ کی کرتا ہوں یہ دیکھیں بلکل وہ کیچ کر لیتا ہے آگے پیچھے نہیں جانے دیتا یہ ہوتا ہے ان نشانز کا فیدہ ٹھیک ہے ہم موٹو سیلیکٹ کرتا ہوں اور کروپ کرتا ہوں یہ دیکھیں کروپ ہو گئی تو یہ نارمل طریقہ تھا کروپ کرنے کا اب اس کے بعد یہ آرہا ہے سلائس ٹول ٹھیک ہے تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ میں اور پکچر اوپن کر لیتا ہوں یہ تو ایک حصہ تھا پکچر کا لیکن میں چاہتا ہوں کہ ان میں سے یہ جتنی بھی پکچرز ہیں یہ الگ الگ کروپ ہو جائیں ایک ہی وقت میں تو یہ جو طریقہ تھا اس میں صرف پکچر کا کچھ حصہ ہی کروپ ہوتا تھا اس میں ہم ٹکڑے ٹکڑے کر کے ایک ہی وقت میں اکھٹی کروپ کر لیں گے تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ سلائس ٹول سیلیکٹ کریں گے اور جس پکچر کو کرنا چاہتے ہیں اس کو اس طرح سے سیلیکٹ کر لیں گے ٹھیک ہے یہ ادھر سے پکڑ کے ہم اسے تھوڑا اوپر نیچے کھین سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ نشان اسی لیے ہی ہوتے ہیں اس کو ادھر سے پکڑیں گے اور اس کو یوٹیوب کو لوگوں کو بھی ہم قراب کر لیں گے اس کا سائز تھوڑا ادھر ٹھیک ہے اور سب کو میں ایک دفعہ سلیکٹ کر لیتا ہوں یہ سلیکٹ ہو گئے تمام آئیکن سوشل نیٹورک کے جو لوگوں ہیں وہ میں سلیکٹ کر لیتا ہوں ٹھیک ہے تو ایک اور ساتھ ہے سلائی سلیکٹ ٹول ٹھیک ہے تو اس کو میں سلیکٹ کرتا ہوں تو یہ دیکھیں اس طرح آگے پیچھے کر سکتے ہیں ہم اس کو تو امید ہے آپ کو یہ چیز سمجھا رہی ہوگی اور یہ موو ٹول کی طرح ہی کام کرتا ہے موو ٹول سلیکٹ کرنے کے بعد یہ موو اس طرح کرتا ہے لیکن اگر ہم سلائیس ٹول کو سلیکٹ کر کے موو کروا سکتے ہیں چھوٹا بڑھنا کرنا ہو تو یہ لگے ہوئے ہیں نشان اس کے بعد اب ان کو کرنا ہے سیو ٹھیک ہے سیو کرنے کا جو طریقہ ہے کروپ ٹول کے ذریعے جو ہم اس ٹائپ کی جو کروپنگ کریں گے اس کو سیو کرنے کا طریقہ ہے فائل پر کلک کریں گے اس کے بعد سیو فار ویب اینڈ ڈیوائسز پر کلک کریں گے ٹھیک ہے اور فائل کی جو ایکسٹینشن ہوتی ہے جے پی جی جے پی جی میڈیم کر لیتا ہوں سمجھ رہے ہوں گے آپ پری سیٹ جے پی جی ٹھیک ہے میڈیم ہے کوالٹی یہ بلر وغیرہ کچھ نہیں ہے کوالٹی تھرٹی ہے اور اس در کوئی چھے چھاڑ نہیں کرنی اور سیو پر کلک کر دینا ہے ٹھیک ہے کلک کرنے سے پہلے ہم نے ٹھیک ہے سیو پہ کلک کرتا ہوں اس کے بعد یہ ایمیج کے میں نے فولڈر بنایا ہوا ہے اس میں میں یہ سیو پہ کلک کر دیتا ہوں جو ساری میری ایمیج اس میں کراپ ہو کے سیو بھی ہو چکی ہیں مینیمائز کرتا ہوں اور دکھاتا ہوں آپ کو یہ ایمیج کا فولڈر ہے اور یہ دیکھیں کراپ ہو کے سارے آ چکے ہیں اب یہ جو باقی ٹکڑیں ان کو میں ڈیلیٹ کر دیتا ہوں ٹھیک ہے ان کو میں نہیں رکھنا چاہتا جس مجھے آئیکن چاہیے تھے جو میں نے کراپ کر لیے ہیں یہ دیکھیں ٹھیک ہے تو اس طرح سے آپ پکچر کی جو کراپنگ کرنا چاہتے ہیں وہ کر سکتے ہیں آسانی سے نیکسٹ لیکچر میں ہم یہ دیکھیں گے کہ جو یہ پکچر ہے نارمل پکچر ہے اس کو ہم سیو کیسے کرتے ہیں ٹھیک ہے تو ملتے ہیں نیکسٹ لیکچر میں اسلام علیکم موسیقی